بالوں کے جڑنے سے اگر آپ لوگ بھی پریشان ہیں کیا آپ کے بال بھی لمبے نہیں ہو رہے مضبوط نہیں ہے دو موہے ہیں لے کر آئیں ہوں ایک بہت زبردست ہیر گروتھ آئل جس سے جی آپ کے بال بالکل ہی جڑنا بند ہو جائیں گے ساتھ ہی دو گنا تیزی سے لمبے ہونے لگیں گے اس آئل میں جی ہم بہت زبردست سے کیپسل ایڈ کرنے والے ہیں جس سے آپ کے جو بال ہیں نا وہ لمبے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زبردست سا شائن بھی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لاس تک دیکھئے گا بہت مزا آنے والا ہے تو چلیے جی بینہ ٹائمز آیا کیے اپنی ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں اس زبردست ریمیڈی کو بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی وہ ہمارے کچن میں ہی موجود ہوں گی ہمیں جی سب سے پہلے چاہیے ہوں گے ٹو ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس کلونجی کے ہیں اور ٹو ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس میتھی دھانا ہے لینجی ہیر گروت کے لیے یہ ہمارے پاس دو چیزیں ہی موجود ہیں ایک اور چیز اس میں ایڈ کی جائے گی وہ انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی وہ اب اس میں نہیں ایڈ کریں گے اور چلتے ہیں جی اب ہم نیکسس ٹرپ میں ان دونوں چیزوں کو ہم نے یہاں پہ بہت زبردست سا پیس لینا ہے ایک عدد ہم بلینڈر جار لیں گے اس میں یہ دونوں چیزیں ایڈ کریں گے لینجی بلکل دردرا سا ان کو ہم نے پیس لیا ہے بہت زیادہ اپنے پاودر فارم میں نے اس کو بنانا اور اب ہم گیس کی طرف چلتے ہیں دوسری طرف جی ہم گیس پہ رکھیں گے ایک عدد برطن اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہاف کپ کے قریب ہمارے پاس سرسوں کا تیل ہے آپ کو اگر سوٹ کرے کوکونٹ آئل تو آپ کوکونٹ آئل یوز کر سکتے ہیں یہ بس سوٹ کرنے کی بات ہے مجھے جو ہے وہ سرسوں کا آئل سوٹ کرتا ہے اس لیے میں یہ ایڈ کر رہی ہوں یہ جو آئل ہے نا یہ میں خود یوز کر رہی ہوں ہیر گروت آئل کے لیے انشاءاللہ ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو ہیر دکھاؤں گی کہ کس قدر اس کا مجھے فائدہ ملا اور آپ دیکھئے گا کہ میرے بال جو ہے کتنی سپیڈ سے ماشاءاللہ بھڑ رہے ہیں آئل جو ہے اچھے سے گرم ہو چکا ہوا ہے اس میں اب ہم یہ چار چمچ ایڈ کریں گے ہیر گروت پاودر جو کہ ہم نے تیار کر کے پیس کر کرکا ہوا تھا باقی جو پاودر بچ جائے گا نا آپ اس کو سٹور کر لیجئے گا لیں جی فور ٹیبل سپون میں نے اس میں یہ پاودر ایڈ کر دیا ہوا ہے اس کو بلکل ہلکے فلیم پہ ہم پکنے دیں گے تقریبا کچھ سیکنڈ کے لیے بہت زیادہ نہیں آپ نے اس کو پکانا نہیں تو اس کا کلر بہت زیادہ ڈاک ہو جائے گا یہ جل جائے گا تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے یہ چیزیں پک چکی ہوئی ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس گرین والے کری پتہ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ان کو میں نے سکھا کے رکھ لیا وہاں ہے آپ لوگوں نے گرین والے ہی ایڈ کرنے ہیں پچھر پیسٹ کر دوں گے آپ کو ایزیلی پتہ چل جائے گا ان کو بھی ہم تقریبا تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے پکنے دیں گے اسی آئل میں تاکہ ان سب چیزوں کا عرق جو ہے بہت زبردست طریقے سے اس میں نکل آئے اس آئل میں ہم بہت زبردست سے کیپسل ایڈ کرنے والے ہیں جس سے آپ کے جو بال ہے نا وہ لمبے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زبردست سا شائن بھی کریں گے اس آئل کو یہاں پہ اب ہم چھان لیتے ہیں کیونکہ ان چیزوں کا ہمیں عرق چاہیے تھا وہ ہمیں مل چکا ہوا ہے دونے ہوں بال میں اس طریقے سے تھوڑا سا آئل لیتی ہوں اس میں میں ایڈ کرتی ہوں یہ ویٹامن ای کے کیپسل ہے یہ آپ لوگوں نے صرف دو ایڈ کر دینے ہیں اتنے سے آئل میں تو یہ لے جی الحمدللہ ہمارا ہیر گروہت آئل جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار یہ ایک ماہ ایزیلی چل جائے گا ہفتے میں اس کو میں دو دفعہ یوز کرتی ہوں جب کبھی نہانا ہو بال دونے ہو دو گھنٹہ پہلے اس کو آپ لوگوں نے لگا لینا ہے بالوں میں اور کسی اچھے شیمپو سے اس کو آپ نے واش کر لینا ہے اگر آپ لوگوں کو بہتر ریزلٹ چاہیے تو آپ نے اس کو رات کو لگا کے اچھے سے روٹس میں مساج کرنا ہے دس سے پندرہ منٹ پھر آپ صبح کو اس کو بالوں کو واش کر لیجئے گا انشاءاللہ بہت زبردست ریزلٹ ملے گا تو ضرور آپ اس آئل کو اپنے گھر میں ٹرائے کریے گا مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ملتی اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا